موسیقی 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 چار منٹ میں نے دم پر رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے میری ساری ٹیمارٹر ہیں وہ آرام سے گل جائیں اس میں لسند رکھا بالکل استعمال نہیں ہوتا ٹیمارٹر بھی نرم ہو جائیں گے اور اسکن بھی آرام سے اتر آئے گی تو اس لیے میں نے اس کو میڈیم فلم پر چھوڑ دیا ہے اوپر سے ڈھک کر اب یہ دیکھیں میں یہ اس طرح سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹیمارٹر کی جو اسکن ہے آرام سے دیکھیں کتنے مزے سے نکل رہی ہے اب یا تو آپ اسی طرح چمچا اس پہ ہی ڈین اپنی کڑھائی پہ مارک ٹیمارٹر گلالے لیکن مجھے زیادہ سوٹیبل یہ لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹیمارٹر جو اسکن اتار کے ایسے الگ برتن میں نکال کے ہینڈ میشر سے اس کو آرام سے کر لیتی ہوں تو مجھے زیادہ سوٹیبل لگتا ہے تو میں نے اس طرح الگ سے کر کے صرف ٹیمارٹروں بس ہمیش کر کے اب میں واپس اپنی فل فلیم پہ کڑھائی ہے اس میں ڈال دوں گی یہ سارا پروسیس فل فلیم پہ ہوگا ورنہ ٹیمارٹروں کے پانی میں کہیں چکن نہ ٹوٹ جائے ساری تو ہمارا مقصد ہے چکن پوری اچھے سے گل بھی جائے اور ٹوٹے بھی نہ اب میں نے واپس ہمیش کر کے ٹیمارٹروں کو ڈال دیا ہے ادھر میں اپنی چپاتی سوری تنانوں کے نیئے آٹا گوند رہی ہوں میرا نارمل جو گھر میں چپاتیاں بناتے وہ آٹا ہے میں نے مہدیک استعمال نہیں کیا ہے بس بیکنگ پورڈر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے شگر ڈالی ہے سالٹو ٹیز ڈالا ہے اور آٹا لے کر اپنا میں پہلے بھی اپنے آپ سے شیئر کر جگئے اپنے ولوگ میں کہ میں کس طرح نان بناتی ہوں اپنے گھر میں ہی تو جیے میں نے نان کا آٹا ابھی میں نے گوند رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ کڑھائی کے ساتھ یہ اچھا لگے گا ادھر دیکھیں میری کڑھائی اچھے سے ہو رہی ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں جائے گا نمک اور ٹیمارٹر کے علاوہ اس میں کچھ نہیں جائے گا نمک ٹیمارٹر ہری بیٹ اب یہ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں دیکھیں تیل اوپر آ رہا ہے تیل جو ہے اوپر آ گیا ہے ٹیمارٹر اور چکن اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو میں نے اس میں سے تقریباً آدھر آئل نکال لوں گی اپنی ڈش میں اس طرح کر کے آپ آئل نکال دیں مجھے طرح ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا سٹینڈ میں نہیں تھا ہاتھ میں کیمرہ تھا تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی میں نے کہا پہلے میں آئل اچھے سے نکال دوں یہ آدھر آئل میں سارا نکال دوں گی آدھر آئل میں چکن میں رہنے دوں گی اور اس اسٹیج پہ اپنی ٹیس کے ساپ سے ہری مرچے ڈال دیں میں نے ساتھ آٹھ ہری مرچیں باریک کاٹ لی تھی آپ ہری مرچیں کمیاں زیادہ کبھی کر سکتے ہیں باریک ہری مرچیں تیز بہت تھی تو اس نے میں نے ساتھ آٹھ ڈال لی تھی اگر آپ کے پاس ہری مرچ جو موٹی والی ہوتی کم تیز ہے تو آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرچوں کے سواپ سے آپ کے گھر میں کتنی مرچیں کھائے جاتی ہیں بس اب اس کے ساہ یہ پانچ منٹ اور لے گی کڑھائی اور یہ دیکھیں کیسے اچھی سی فرائے ہو گئی ہے میں آپ کو آئل دکھا رہی ہوں آدھا آئل میں نے نکال دیا ہے یہ نیکس ڈی آپ کسی بھی ہنڈی میں اس کو استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھونی بھی ہے سارا کوئی کچھا پن نہیں ہے چکن کا فلیور ہے اس میں ٹیماتروں کا فلیور ہے یہ آئل آپ کا دوبارہ یوز ہو جائے گا کسی اور دوسری جو آپ کوئی بھی کوکنگ کچھ اور ڈش بنانا چاہیں گے اس میں آپ استعمال کر لیں تو بہت اچھا فلیور بھی جا جائے گا ٹیماترہ یہ دیکھیں کتنی زبردست کتنے مزے کی چرسی کڑھائی بنی تھی بہت مزے کی اور یہ دھر میں آپ کو نان دکھا رہی ہے دھر میں نے گرم گرم نان بنا لیے تھے اپنے طوے پہ ہی بہت اچھے بہت لذیز نان بنے تھے امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش میرا ولوگ پسند آ رہا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ